آپ اگر کوئی معاشرے میں اصلاح کرنا چاہیں آپ کوم پرست ہیں آپ غدار ہیں یہ کھیتی بھاڑی کی پالیسیز یہ ٹوریزم کی پالیسیز یہ بجلی کی پالیسیز یہ آپ کا کام نہیں ہے حکومت کے ماتحد ہوتے ہیں سارے آج انہوں نے حکومت کو سرکاری ملازمین کے ماتحد کر دی ایک تو یہ امجد جب بھی بولے گا آپ نے یاد رکھنا ہے یہ پیچھے کوئی اور بہت ہو رہا ہے یہ ایک جو کوئی اور بات کر رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کون دور ہمارے حساب سے یہ حکومت ہی نہیں ہے یہ شرم کا ایک ٹیکہ ہے جو ہمارے مقدر میں یہ آ چکے ہیں یہ اس وقت کی جو حکومت ہے کیونکہ انہوں نے اسمبلی کی بھی توہین کی حکومت کی بھی توہین کی عوامی نمائندگی کی بھی انہوں نے توہین کی وہ کون سا آفس تھا جہاں پر عدو میتماد کی تیاریاں ہو رہی وہ کون سا آفس تھا جہاں پر میری نائلی کا کیس تیار ہو حالانکہ اس آفس کا یہ کہیں کام نہیں ہے جس آفس نے عوامی نمائندگان کو مجبور کیا وفاداریاں تبدیل کرنے پر اور ہمارے منسٹرز کو اس وقت کے جو ایمیل ایز ہیں ان کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا پی ٹی آئی کا نومنیٹیڈ چیف منسٹر اگر تم لوگ لے کے آگے تو ایک سال تک بھی اسمبلی بند رکھنا پڑے تو ان بند رکھیں یہاں پر ایک تو اس کمپنی کی کوئی ایکسپورٹیز ہی نہیں ہے چلو جی ایکسپورٹیز نہیں مطلب اس سے تو یہ ہو گیا نا کہ جی بی گورنمنٹ انکامپیٹنٹ ہے نا اہل ہے کہ بنیادی ٹینڈر کرنے کی ان کی صلاحیت اب دوسرا یہ جو کمپنی ہے اب یہ کمپنی پورے ملک سے ریسورسز جمع کر رہی اب یہ کمپنی کس ڈپارٹمنٹ کے نیچے بنی ہے اس کا ہیڈ کون ہے اس کا انچارج کون ہے یہ ویسے ہی بلکل ویسی صورتال ہے جو ہم گلگت بلدستان کے چیف منسٹر یا اے جے کے پرائی منسٹر سے پوچھتے کہ بھائی تمہاری سیاسی پارٹی کون ہے تمہارا پارٹی کا چیرمین کون کون ہے نہیں پتا چلتا بلکل اسی طرح یہ کس ڈپارٹمنٹ میں کون سا ڈپارٹمنٹ اس کی آنرشپ میں نے زیادہ اس ایگریمنٹ کو نہیں پڑا لیکن کچھ جگہوں پہ یہ کہا گیا کہ یہ ایک بورڈ ہوگا جس میں سے جی ایچ کیو کے بھی ہوں گے جس میں سے کچھ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ سے بھی ہوں گے وفاق سے بھی ہوں گے یہ بورڈ بن رہا ہے کہ یہ ٹوریزم کا کوئی کام ہو رہا ہے کہ یہ جی آئی ٹی بن رہی ہے کسی کرمنل انویسٹیکیشن کی یہ کیا بن رہی ہے ہم بسد احترام بسد احترام ہیں آرمی چیف سے اور جتنے بھی ہماری آرمی کی حرار کی ان کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ یہ فوج ہماری بڑی پیاری فوج ہے ہمیں اس سے محبت ہے یہ آج بھی اس سرحت کے دفاع گا رہی ہے اور میں نیلوں گلی میں ابھی ہو کے ہیں اور میں میری مرک میں بھی میں کافی وزر کر کے ہیں میں نے میری ملاقاتیں ہوئی میں وہ ملاقاتوں کا حوال نہیں بنانا پتانا چاہاں لیکن یہ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ یہ گورننس کے ایشو میں مت پڑھیں یہ مت پڑھیں یہاں پہ تنقید ہوتی ہے یہاں پہ کرٹیسزم ہوتا ہے اور پھر یہ سارا کسی ایک انڈویجول کی وجہ سے وہ پورے کے پورے ادارے پہ چلا جاتا ہے یہ آپ کا ہر کس کام نہیں ہے اس چیز کا یہ سیبلین گورنمنٹس ہیں اس کی نہ آپ اس میں پالیسی بنائیں نہ آپ اس کے اندر آن اور نظر تو بالکل ہی نہ آن کی ویجن اور اس کا جو فانسفہ ہے کہ رول آف لا اور انصاف کے اور میریٹ اور کرپشن کے خانمے کے اس نے جو اینا میں ان سے جنرادہ ہو گیا اور میں نے یہ پارٹی جوائن کی موسیقی موسیقی